ہاں سلام علیکم اچھے دوستو اکثر یہ ایک question آتا ہے سامنے کے آپ کی جو windows 10 ہے اس کے اندر آپ کا my computer کا جو icon ہے اس کو آپ نے desktop کے اوپر place کیسے کرنا ہے تو اس very simple لیکن تھوڑا سا ٹیکی ہے تو اس وجہ سے شاہد آپ لوگ کو یہ کرنے میں کافی problem آتی ہوں یہ اس کو search کرنے میں تو میں start کرتے ہیں ہم لوگ تو سب سے پہلے میں اس کو جاتے ہیں ہم لوگ windows 10 کے desktop پہ وہاں جا کے personalized پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ menu کھل جاتا ہے یہ آپ کا سارا menu ہے اس میں دیکھیں یہ fourth option ہے آپ کا theme کا theme میں آپ جو جاتے ہیں تو یہاں corner میں دیکھیں desktop icon setting ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ یہ آپ کے پاس icons ہیں جو آپ نے اگر place کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو place کر سکتے ہیں آپ نے my computer کے اوپر جو آپ کا computer ہے اس کو clickتا لیا میں ساتھ چاہتا ہوں کہ control panel بھی میرا سامنے ہی رہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو apply کیا ٹھیک ہے okay کر دیا اب یہ دیکھیں یہ میرا this pc یہ سامنے آنا start ہو گیا اس کو میں نے sort by کر دیا item type کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا اپنے اس کی placement پہ چلا گیا اس کو دوبارہ سے اگر میں sort by item کروں گا تو یہ اپنی جگہ پہ set ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ stop پہ آ گیا تو اس طرح سے آپ مطلب اگر آپ نے recycle bin کو ہٹانا ہے یا اس کو لے کے جانا ہے پرسنائج پہ جائیں simply theme پہ چلے جائیں یہاں پہ desktop icon setting آئے گا اس میں آپ my computer recycle bin control panel جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ یہاں سے select کر کے اس کو apply پہ click کریں گے اس کو okay کریں گے تو آپ کا یہاں سٹارٹ ہو گیا لیٹس پول میں اس کو recycle bin کو میں نہیں چاہتا کہ میں شو کروں تو apply کریں گے okay کریں گے اور اس کے بعد آپ جب اس کو minimize کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کا recycle bin ہٹ گیا ہے تو hopefully یہ ویڈیو آپ کو help کرے گی مزید لرننگ کے لیے دوسروں سے بھی share کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ